سلوات بھیجیں آج کا دن یوروشلیم کے سلسلے میں اعلان ہواہ کے اس پر ہر طرف جو خطبہ ہیں وہ سلسلے میں احتجاج کریں اور اس پر خطبہ جو ہے اس پر بھی چند جملے ضرور ہونا چاہیے جو تاز بڑا ظلم کیا ہے اس نے ٹرمپ نے اور ایک باقی بن خیال میں اس سے بڑی اور کیا پاگل پوری کبھی انسان پاگل ہو جاتی ہے کبھی پوری قوم پاگل ہو جاتی ہے ایک پاگل کو انہی نے صدر اپنا منتخب کر لیا اس پاگل کا نام ہے ٹرمپ اور اس کا حالہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل لے اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے حضور کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے مسلمانوں اور نخصان اس نے پوری دنیا مخالفت کر رہی ہے وہ پوری دنیا کوئی دھمتیاں دے رہا ہے پوری دنیا پر خوخی آ رہا ہے کوئی جیسے پاگل بندر نہیں ہوتا ہے پھر اسی طرح سے پوری دنیا پر خوخی آ رہا ہے کہ دیکھیں مخالفت کی حمد نہ کرنا مخالفت کی حمد نہ کرنا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت پوری طرح سے متحد ہو جائے اسی آسفی مسجد سے تقریباً پندرہ سال پہلے اعلان ہوا تھا کہ امریکی اور اسرائیلی مسلمات کا بائیکارٹ کیا جائے خود قدموں پر جھوک جائیں گے ہم ان کے اوپر ایٹم بم نہیں مار سکتے ہم ان کے اوپر ہیڈروجن بم نہیں مار سکتے لیکن اقتصادی بم کا استعمال کر سکتے ہیں اقتصادی بم باری ان پر کر سکتے ہیں اور ان کو پیسے چاہیے ان کو ان کا مال چاہیے ان کو دولت چاہیے اگر ان کی مسلمات کا بائیکارٹ مسلمان کر دے تو ففٹی پرسن ان کی آمدنی ختم ہو جائے گی وہ خود بخود ان کی اکنامی بیٹھ جائے گی اکنامی بیٹھ جائی جہاں پر اعلان ہوا تھا لیکن اس پر عمل لگواہ جو کارٹون کا بہت بڑا کئی لاکھ کے مجمع میں کارٹون کے دوسرے لگا تو اس پر میں نے اعلان کیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو قسم کھائیے قسم کھائیے کہ آج سے ہم اسرائیلی مسلمات امریکی مسلمات کے سمان نہیں کریں سم نے ہاتھ بڑھا کر قسم کھائی اس کے بعد کئی ٹیلی فون آیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے خود مجی سے پوچھا جا رہا تھا کہ اگر قسم ٹوڑ جا تو کفارہ کیا ہوتا ہے بتائیے یہ تو عالم مسلمانوں کا اور مقابلہ امریکہ سے کرنے چلے مقابلہ اسرائیل سے کرنے چلے کہ جو وہ اسرائیلی یہودی جو مسلمانوں کو سیسا پلاہی دیوار بننا چاہیے تھا قرآن نے کہا ہے آج دشمن ہمارے مقابلے میں سیسا پلاہی دیوار بننا جس سے ہم ٹکرا ٹکرا کر واپس آ رہے ہیں ہم ٹکرا ٹکرا کر سر پوڑ پوڑ کر واپس آ رہے ہیں جبکہ قرآن نے کہا ہے ان اللہ یحبو الذین یقاتلون فی سبیلی صفحن کانہم بنیان مرسوس مسلمان اس تہاں سے ٹکراتا ہے کہ جیسے ایسی صفبان کل ہوتا ہے جیسے سیسا پلاہی دیوار ہوتی ہم سیسا پلاہی دیوار نہیں ہیں بلکہ ٹوٹی پھوٹی دیوار ہیں جس میں طرح طرح کے طرح طرح کے اس میں چھید ہیں اور طرح طرح کی دراؤنے اس میں پڑ گئی ہیں لہٰذا ہم کیا مقابلہ کریں گے لہٰذا اس وقت سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ سب کے سام مسلمان متحد ہو جائے اور سیسا پلاہی دیوار من جائے اس میں پہلا کام یہ ہے کہ ان کی مسلمان کا بائیکارٹ کیا جائے پپسی کوکاکولا مصیبت یہ ہے کہ زہر ہم پی رہے ہیں پیسے ان کو ملنے اس پہ زہر شامل ہوتا ہے پسٹی سائیڈ ہوتا ہے اس میں پسٹی سائیڈ ہوتا ہے اس میں پسٹی سائیڈ جس کے ذریعے سے جراسی مارنے کا زہر ہوتا ہے اور اپنے آپ ایک پرسنٹ استعمال کرتے ہیں اور ہندوستانی پاکستانی عرب اور افریقی ملکوں کے لیے تھرٹری پرسنٹ استعمال ہوتا ہے پسٹی سائیڈ اگر یہی کوکاکولا آگا کسی زنگ آلو چیز پر ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ زنگ صاف ہو جائے گا اس میں تیزابیت اتنی ہوتی ہے اس میں تو جب میدے میں پہنچتی ہوگی بچوں اور جوانوں کو تو میدے کے کیا حشب پر ہوگی تو پیسے ان کو ملنے ہیں اور موت ہمیں ملنے ہیں زہر ہمیں ملنے ہیں اس سے بڑی ہماقت اس سے بڑی دیوانگی مسلمانوں کی اور کیا ہو سکتی ہے لہذا اس جمعہ کے خدمے کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان متحد ہو کر امریکہ اور شاہر کی مسلمات کا بائیکارٹ کریں ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان کے مسلمات استعمال کریں اپنے ملک کی بنیوی مسلمات استعمال کریں یہاں کی بنیوی چیزیں استعمال کریں لہذا یہ گزارش ہے انشاءاللہ اس گزارش میں اگر عمل کیا کریں گے مسلمان تو اسرائیل بھی جھکنے میں تیار ہوگا امریکہ بھی جھکنے میں تیار ہوگا پالنے والے تری بارگاہ میں دفع دعاں ہیں کہ جل سے جل دشمن آنے اسلام کو نیست و نابود فرمائے پالنے والے پالنے والے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو مومنین میں اتحاد پیدا ہو سب مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں پالنے والے پرچے میں اسلام سربلند رہے پرچے میں کفر و نفاس و نگو رہے اور ساری دعاوں کی ایک دعا امام الزمانے کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ان کی جانا سانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر ان الانسان نتیل فسر اللہ الذین آمنو رہی الصالحات فتواسو بالحق وتواسو بالسر موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم